اسلام علیکم آج کل ایک لیٹر جو ہے یونیورسٹیوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جو کلینیکل اپلیکیشن کے سبجیکٹس ہیں جرنل یونیورسٹی کے اندر وہ جو ہے ایچ ای سی سے این او سی لیے بغیر جو ہے وہ شروع نہیں کرنے چاہیے تو یقیناً جو ہے یہ ہماری چونکہ کونسل ہے تو یہ لیٹر ابھی انیشل آیا ہے تو کونسل سے ہم مشابرت کریں گے سلسلے میں کہ اس میں کہاں تک جو ہے وہ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں جو ہے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ اگر پرمیشن جو آر ایڈی چل رہے ہیں ان کی بھی پرمیشن لینی پڑے یا نیا پروگرام آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ یونیورسٹیوں کی فیور میں ہے یہ جو ہے وہ ڈیپٹی ڈریکٹر عام طور پر ایکریڈیشن اور اٹسٹیشن میں شروع کرنا ہے کہ اس میں سبجکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرمیشن ٹو سٹارٹ ایڈیشن اینڈ کلسہ بی ایمیس ان انی یونیورسٹی یعنی کہ سبجکٹ جو ہوگا وہ پرمیشن ٹو سٹارٹ ایڈیشن اینڈ کلس سے بی ابی ایمیس تو اس میں کیا ہو ہوتا ہے کہ وہ جو لیٹر کا آگے بنائیں گے اس میں ہوگا. The higher education commission has no objection in launching of the said program only at the main campus in line with the provision of the university act provided that university has sought necessary approval from its strategy bodies. یعنی اس میں یہ ہے کہ higher education commission جو ہے اس کو اس میں کوئی objections نہیں ہے اگر یونیورسٹی کی جو باڈیز ہیں انہوں نے اپروو کیا ہے مثال کی طرح پر board of study یا اکیڈمی کانسل ہے یا ان کی syndicate نے اگر یہ program اپروو کیا ہے تو ایچی سی کو پھر کوئی problem نہیں ہوگا. Furthermore the requirement of six faculty members having relevant qualifications. اچھا ہمارے لیے یہ فیدہ یہ ہے کہ جو اگر ایچی سی اس کو اپلائی کر دیتی ہے تو آہ مختلف جگہ پہ آہ ہمیں جو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے پروفیسر کے لیے بھی الجی والے ہیں تو آہ ہمارے پروفیشنز کو بہت زیادہ فیدہ ہو رہا ہے اس میں جو requirement ہے کہ آپ کے six faculty members جو ہے وہ ہونے چاہیے ایک پروفیسر ہے ایک associate professor ہے دو assistant professor ہے اور دو lecturer چاہیے initial میں per department as per prescribed criteria be fulfilled as well as appropriate teacher to student ratio must be maintain اچھا یہ جو letter in انہوں نے issue کی ہوئے آر ریڈی کچھ یونیورسٹیوں کو کوئی یونیورسٹیوں نے رابطہ ایچ ایسی سے کیا تھا تو آہ یہ ایک بہت اچھا کام ہونے جا رہا ہے کہ اس میں جو criteria انہوں نے set کیا کہ اگر آپ نے یونیورسٹی میں کوئی یہ program شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس چھے faculty members ہونے چاہیے تو ایک professor ایک associate professor تو دو assistant professor اور دو lecturer اور جو ہے student teacher ratio بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ maintain ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ noc تو ہوگی وہ کہتے ہیں the program must also be approved by relevant accreditation council تو اب جو ہے noc لینے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ وہ council سے بھی approve ہو تو یہاں پہ جو ایک binding آ رہی تھی کہ ہم لوگ جو کہہ رہے تھے کہ council جو ہے وہ یعنی کہ quality of education پہ زیادہ زور نہیں دیتی صرف registration پہ زور دیتی ہے تو اس noc سے اگر یہ applicable ہو بھی جائے اگر یہ applicable نہیں بھی ہوتی تو council کو جو ہے ویسے جو direction دینی چاہیے وہ ایسے ہی دینی چاہیے جیسے hec کی direction ہے کہ ایک پروفیسر ایک associate professor دو assistant professor اور دو lecturer اس وقت جب وہ شروع ہونا ہے لیکن اب حالات یہ ہیں کہ کئی جگہوں پہ بی ایم ایس بھی ہیں ایم فل ہے اور پی ای ڈی ہے لیکن فیکلٹی میمبر اس کے لیاز سے موجود نہیں ہیں اور اگر ایچ ایسی کا یہ apply ہوتا ہے تو اس میں student ڈیچرریشوں بھی جو ہے وہ apply ہوگی اور یہ noc لینے کے بعد یہ یہ کوئی یعنی کہ نہ سوچیں ہے کہ وہ consult جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی consult c کی approval ضروری ہے consult جو ہے وہ negative نہیں ہوگی consult اپنی جگہ پہ رہے گی یہ تھا letter جو کہ اب یونیورسٹیوں کو آیا ہے کہ آپ جو ہے clinical application کے لیے اب اس میں مختلف لوگوں کو مختلف رائے تھی کہ جن کی consult ہے ان کو noc کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں یہ یہ لکھ ہے کہ اگر ہم noc دے بھی دیں تو آپ نے accreditation والی consult جو ہے جو آپ کی consult relevant ہے اس سے آپ کو approve ہونا یا accredited ہونا ضروری ہے اور اسی چیز کو base بنا کر consult جو student teacher ratio بھی وہ maintain کر سکتی ہے اور faculty members جو ہے جو چاہیے وہ بھی maintain کر سکتی ہے ایچ ایسی کا criteria apply کر کے تو یہ کونسل کے فیدے میں بھی ہے یونیورسٹی کے فیدے میں بھی ہے students کے فیدے میں بھی ہے اور teacher کے فیدے میں بھی ہے thank you very much